بولیوٹ سلو سکرین پریزینٹنگ ڈا فلائٹ ٹو اس کہانی کے فرس پارٹ کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ اس پارٹ کو بھی ضرور دیکھیں اس کہانی کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ بیت کی موت کے کئی ہفتوں کے بعد ویرونکا ایک بچے کو جنب دیتی ہے جو کی لاروہ کے روپ میں بہار آتا ہے اور جلدی اس کی مرتی ہو جاتی ہے پر اگلے پر لاروہ کے اندر سے ایک انسانی بچہ نکلتا ہے جو پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے اس بچے کا نام مارٹن رکھا جاتا ہے رسل ویرونکا جس کمپنی میں کام کرتی ہے اس کمپنی کا اونر اس بچے کو ایڈاپٹ کر لیتا ہے گیارہ مہینے پیچھ جاتے ہیں اور یہاں پر کمپنی کے اونر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک میٹنگ رکھتا ہے یہاں پر ایک ڈاکٹر بھی ہوتی ہے جو اونر کو بتاتی ہے کہ وہ بچہ جس کا نام مارٹن ہے جسے آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے یہ سننے کے بعد اونر حیران ہو جاتا ہے اسی طرح سے تین سال بھی جاتے ہیں لیکن مارٹن کا دماغ اور اس کا شریر دس سال کے بچے کی طرح ہوتا ہے اس عمر میں وہ ایک ایسا ہیلمٹ بنا لیتا ہے جس سے وہ کسی بھی انسیکٹ سے بات کر سکتا ہے اسے کبھی بھی لیب سے سیکیورٹی سے بھار نہیں جانے دیا جاتا لیکن وہ یہاں کے کمپیوٹر کو ہیک کر کے یہاں کی سیکیورٹی سے نکل کر دپارٹمنٹ نمبر فور میں چلا جاتا ہے یہاں پر اسے ایک ڈاغ دیکھتا ہے یہ ڈاغ اس کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہو جاتا ہے مارٹن کو یہ ڈاغ بہت پسند ہے فلال مارٹن یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جب اسے کھانا دیا جاتا ہے تو مارٹن سوچتا ہے کہ اپنے کھانے میں سے وہ کچھ کھانا ڈاغ کو بھی دے گا وہ ایک بار پھر سے دپارٹمنٹ نمبر فور میں جاتا ہے پر اس وقت ڈاغ اپنے کیج میں نہیں ہوتا مارٹن ڈاغ کو ڈھوننے کیلئے آگے جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاغٹرز ڈاغ کو ٹیلیپورٹیشن مشین کے اندر ڈال رہے ہیں جو اسی کے پتا سیت نے بنائی تھی اور اب ڈاغ کو ٹیلیپورٹیشن مشین کے اندر ڈالنے کے بعد مشین کو آن کیا جاتا ہے وہ اس چیمبر سے نکل کر دوسرے چیمبر میں آت ہو جاتا ہے لیکن جب اس چیمبر کو کھولا جاتا ہے تو ڈاغ کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہ بہت اگریسیب ہو گیا ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈاغٹر کا سائنٹسٹ کا ہاتھ بھی زخمی کر دیتا ہے اور جب مارٹن اس ڈاغ کی ایسی حالت دیکھتا ہے تو در سے گسے سے چیک اٹھتا ہے کیونکہ وہ اس ڈاغ سے پیار کرتا ہے ایسے دو سال اور بیٹھ جاتے ہیں اور اب مارٹن پانس سال کا ہو چکا ہے لیکن اس کا شریر اور دماغ پانس سال کے بچے کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک جوان لڑکا بن چکا ہے اس کے سٹیپ فادر یعنی کی کمپنی کی اونر مارٹن کو اب اس کا سیپریٹ روم دیتے ہیں یعنی کی اسے اب قید ہو کر ایک چیمبر کے اندر نہیں رہنا پڑے گا مارٹن اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اس کے سٹیپ فادر اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی کمپنی میں جاب بھی دیتا ہوں مارٹن اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد مارٹن کو ٹیلیپورٹیشن مشین کے پاس لائے جاتا ہے اور وہ اپنے اصلی روپ میں ٹیلیپورٹ نہیں ہو پاتا وہ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اور مارٹن کو یہی کام کرنا ہے کہ اسے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا کمپنی کا اونر مارٹن کو بتاتا ہے کہ تمہارے جو اصلی پتا تھے وہ ایک بہت ہی بریلینٹ سائنٹس تھے اور انہوں نے اس مشین کو بنایا تھا اس کے بعد وہ اسے اس کے پتا کے کچھ ڈیویڈیز بھی دیتے ہیں اور اب مارٹن ان ڈیویڈیز کو دیکھتا ہے جس کے بعد وہ اپنے پتا کے کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی پروگرامنگ میں کچھ چینجز کرتا ہے چینجز کرنے کے بعد وہ ٹیلیپورٹنگ مشین کے ایک چیمبر کے اندر ایک ٹیلیفون کو رکھتا ہے اور جب وہ مشین کو آن کرتا ہے تو وہ ٹیلیفون اچھے سے ٹیلیپورٹ ہو کر دوسری جگہ یعنی کی دوسرے چیمبر میں آ جاتا ہے یعنی کی اس نے ایک چیز کو اچھے سے ٹیلیپورٹ کر دیا یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ اب وہ زندہ چیزوں کو بھی ٹیلیپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا یہاں اس کمپنی میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام بیت ہے مارٹن اس سے ملتا ہے ان دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے بیت کے پاس ایک کیکٹس کا پودہ ہوتا ہے اور اب مارٹن بیت کے ساتھ اس کیکٹس کے پودے کو اس جگہ لے کر آتا ہے جہاں پر ٹیلیپورٹنگ مشین ہے وہ ٹیلیپورٹنگ مشین کے اندر کیکٹس کے پودے کو ڈالتا ہے وہ ٹرانسپورٹ تو ہو جاتا ہے پر اس کی حالت پوری طرح سے خراب ہو چکے یعنی کہ وہ پودہ خراب ہو گیا ہے مارٹن اس کے لئے بیت سے معافی مانگتا ہے ساتھ ہی وہ بیت کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میری عمر ماتر پانچ سال ہے اور میں کبھی نہیں سوتا بیت کوئی بات بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ مارٹن اپنے بلڈ ٹیسٹ کے لئے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ میں پہلی بار دو گھنٹے کے لئے سویا تھا ڈاکٹر جب اس کا خون نکال رہی ہوتی ہے تو سوئی اس کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد مارٹن اپنا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے منع کر دیتا ہے وہیں بیت اور مارٹن دونوں ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اب بیت مارٹن کو ایک پارٹی میں بلاتی ہے جہاں بیت جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ڈاک جس سے وہ پیار کرتا تھا جسے ٹیلیپورٹنگ مشین کے اندر ڈالا گیا تھا اسے اب بھی ایکسپیریمنٹ کے لئے زندہ رکھا گیا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے مارٹن اس کے پاس جاتا ہے پہلے تو مارٹن کو پہچان نہیں پاتا پر جلدی ہو مارٹن کو پہچان لیتا ہے مارٹن کو اس کی حالت دے کر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پین میں ہوتا ہے مارٹن کو لگتا ہے کہ بیت کو اس بارے میں پتا تھا اسی لئے وہ اسے آرگومنٹس کرتا ہے اور پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اب مارٹن ایک بار پھر سے اپنے پتا کی ٹیلیپورٹنگ مشین کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے پتا کے ریسرچ پیپرز دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کسی بھی زندہ چیز کو ٹیلیپورٹنگ مشین کے اندر رکھنے سے پہلے اسے سکین کرنا ضروری ہے بھی وہ بنا ہام کے دوسری جگہ ٹیلیپورٹ ہو سکتی ہے اور اب وہ یہاں پر بیت سے ایک بار پھر سے دوستی کر لیتا ہے بیت کے پاس ایک کیٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کیٹ کو ٹیلیپورٹنگ مشین کے اندر ڈالتا ہے حالانکہ بیت اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اب کیٹ کو کچھ نہیں ہوگا اور کیٹ پوری طرح سے سرکشی طریقے سے ٹیلیپورٹ ہو جاتی ہے مارٹن اور بیت اب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کی بہت قریب آ جاتے ہیں وہی مارٹن کے ہاتھ میں جہاں پر انجیکشن لگایا گیا تھا جہاں سے خون نکلا تھا وہ زخم اب خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ساتھی مارٹن کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر اسی اپنی گروت کو نارمل انسانوں کی طرح رکھنا ہے تو اسے اپنے ساتھ ایک دوسرے ہیلڈی انسان کو ٹیلیپورٹ کرنا ہوگا وہی مارٹن اپنے زخم سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈاکٹر کے پاس چاہتا ہے پر ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے پر مارٹن کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے یہاں پر بیت کو بھی مارٹن سے ملنے سے روکا جاتا ہے جب وہ اسے ملنے جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دوسرے سبجیکٹ پر کام کروگی بیت اسے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا کال نہیں لگتا مارٹن بھی بیت کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی اسے کال نہیں ملا پاتا لیکن مارٹن جس کا دماغ بہت تیز ہے وہ اپنے فون میں کچھ چینجز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بیت سے بات کرتا ہے بیت اسے بتاتی ہے کہ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آئے تھے تو اسے ریکارڈ کر لیا گیا تھا تمہارے کمرے میں کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ سننے کے بعد مارٹن کو بہت گصہ آتا ہے وہ کمرے کا سارا سامان ادھر ادھر فیکنا شروع کر دیتا ہے اسے کیمرہ مل جاتا ہے جس کے بعد وہ کیمرے کو آف کر دیتا ہے اور اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر آپریٹرز ہوتے ہیں جو اس پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں وہ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں اور اب یہاں پر مارٹن کو پتا چلتا ہے کہ بچپن سے ہی اس کے اوپر ہمیشہ نظر رکھی جاتی ہے یہاں پر وہ اپنے پتا کا بھی ویڈیو دیکھتا ہے اس میں اس کے پتا بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا شریر بدل رہا ہے اور اب یہاں پر مارٹن کے سٹیپ فادر یعنی کی کمپنی کے انر بھی آ جاتے ہیں وہ مارٹن کو بتاتے ہیں کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تم ایک دن پوری طرح سے کریچر بن جاؤگی جو کہ بہت ہی شکتی شالی ہوگا اور میں تمہاری مدد سے پوری دنیا پر راج کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر مارٹن کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور اب وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بھاگنے کے بعد کمپنی اونر اس ٹیلیپورٹنگ مشین کے پاس جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اسے شروع کرو پر جب وہ اسے شروع کرتے ہیں تو وہ ایک میجک وارڈ یعنی کی پاسورڈ مانگتا ہے جس کے بارے میں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا وہیں مارٹن کو دکھایا جاتا ہے جو بیت کے گھر چلا جاتا ہے اب مارٹن کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا ہے یعنی کی جلدی وہ انسانی روپ سے ایک ہترناک کریچر بن جائے گا وہ بیت سے کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو بیت کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گی اور اس کے بعد یہ دونوں کے دونوں وہ اس آدمی کے پاس جاتے ہیں جو کبھی مارٹن کی موم کا بوس ہوا کرتا تھا جو مارٹن کی موم کو پسند کرتا تھا یہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو مارٹن کو دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مارٹن کی اس کی موم کے ساتھ مرتی ہو چکی ہے لیکن مارٹن اب بھی زندہ ہے وہ ماتر پانس سال کا ہے لیکن وہ ایک جوان لڑکا ہے مارٹن اس سے مدد مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تمہارے پتا نے اپنے تھوک سے میرے ہاتھ اور پیر کو گلا دیا تھا تمہارے جنم کے وقت تمہاری موم کی مرتی ہو گئی اگر تم اپنی مدد کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ٹیلیپورٹ مشین کے اندر اپنے آپ کو ایک بار ٹیلیپورٹ کرنا ہوگا یہی تمہاری بیماری کا یہی تمہاری میوٹیشن کا کیاور ہے وہ ان دونوں کو اپنی گاڑی بھی دے دیتا ہے اور ان دونوں کے دونوں اس کی گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں بیت اس کے بعد ایک ہوتیل میں جاتی ہے جہاں پر وہ ایک روم بک کرتی ہے اور تبیو ٹی وی پر دیکھتی ہے جس میں مارٹین اور اس کی نیوز آ رہی ہوتی ہے رسل کمپنی کا اونر کسی بھی قیمت پر مارٹین کو حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر وہ پاسورٹ صحیح نہیں بتائے گا تو وہ مشین کبھی بھی دوبارہ آن نہیں ہو سکتی اس کے بعد بیت باہر جاتی ہے تو مارٹین اسے دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے وہ اس کی پیچھے جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے مارٹین دراصل بیت سے دور جانا چاہتا ہے لیکن بیت اسے کہتی ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑوں گی ہم تمہارا علاج کریں گے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی اور اس کے بعد دونوں کے دونوں ہوتیل کے کمرے میں آ جاتے ہیں رات کو جب بیت کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مارٹین چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کی شکل پوری طرح سے بدل چکی ہے مارٹین اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے دور جانا ہوگا اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مارٹین سے دور جانا پڑتا ہے پر وہ کمپنی کے اونر کو بتا دیتی ہے کہ مارٹین کہاں پر ہے اگلی صبح وہ مارٹین کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کی پاسورڈ کیا ہے لیکن مارٹین اسے پاسورڈ نہیں بتاتا اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے دراصل مارٹین نے جو پاسورڈ لگا رکھا ہے اگر اس پاسورڈ کے علاوہ کسی اور نے کسی بھی دوسرے پاسورڈ کو ڈالا سسٹم میں مارٹین نے جس وائرس کو ڈالا ہوا ہے وہ پورے کے پورے سسٹم کو ٹیلیپورٹنگ مشین کو خراب کر دے گا یہ مارٹین کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ہاں اب وہ پوری طرح سے ایک ککون میں بدل چکا ہے جس طرح سے وہ پیدا ہوا ہے بیت کو بھی یہاں پر پکڑ کر لے آیا جاتا ہے اور کمپنی کا جو اونر ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پاسورڈ پتا ہوگا تم مجھے پاسورڈ بتاؤ لیکن بیت کہتی ہے کہ مجھے پاسورڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتا وائر مارٹین کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس ایک ڈاکٹر ہے وہ اس کی باڈی میں سے فلوڈ نکال کر چیک کرنا چاہتی ہے پر تب ہی مارٹین ککون کے اندر سے باہر نکل جاتا ہے اور اب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک بھیانک کریچر ہے جو ڈاکٹر کو مار دیتا ہے کمپنی اونر کو پتا چل جاتا ہے کہ مارٹین ککون کے اندر سے باہر نکل کر ایک بہت ہی خطرنا کریچر بن چکا ہے اسی لئے کمپنی اونر سب کو الٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کسی بھی قیمت پر اسے ڈھونٹ کر لاؤ یہاں پر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جو مارٹین کو دیکھ لیتا ہے لیکن مارٹین اسے نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ ڈاکٹر سے بہت پیار کرتا ہے ڈاکٹر بھی پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے سے پتا چلتا ہے کہ مارٹین اپنے سٹیف فادر یعنی کی کمپنی کے اونر کی طرف جا رہا ہے اونر کو یہ بات بتا دی جاتی اسی لئے وہ اپنے کمروں کو سیل کروا دیتا ہے ساتھی اپنی سیکیورٹی آفیسر کو کہتا ہے کہ مارٹین کو کوئی بھی جان سے نہیں مارے گا دراصل وہ مارٹین کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح کے کریچرز کی ایک پوری سینہ بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا پر راج کر سکے اور تب ہی یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اس سے پہلے کی لائٹ کو دوبارہ سے ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر مارٹین آ چکا ہے جو کہ ایک بھیانہ کریچر ہے وہ یہاں پر کئی لوگوں کو مار دیتا ہے اور اب کمپنی اونر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے مارٹین کو گولی مارنی ہوگی وہ اسے گولی مارنے والا ہوتا ہے کہ بیت اس کی گن کو پخڑ لیتی ہے بیت کو دھکا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مارٹین کو شوٹ کر دیتا ہے مارٹین جو کہ اب ایک کریچر بن چکا ہے وہ وہی پر گر جاتا ہے ایک بار پھر سے اونر اسے گولی مارنا چاہتا ہے لیکن مارٹین اس کا ہاتھ پخڑ لیتا ہے اور وہ کمپیوٹر پر پاسورٹ ڈالتا ہے جو کہ دی اے ڈی یعنی کی ڈیڈ ہوتا ہے ٹیلیپورٹنگ مشین کھل جاتی ہے اور وہ اونر کو لے کر اس ٹیلیپورٹنگ مشین کے اندر چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ بیت کو اشارہ کرتا ہے کہ انٹر کا بٹن دبا دو بیت ایسا ہی کرتی ہے جس کے بعد مارٹین اور اونر دونوں کے دونوں اس ٹیلیپورٹنگ مشین کے چیمبر کے اندر سے دوسرے چیمبر کے اندر ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں اور جب اس چیمبر کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر سے مارٹین باہر نکلتا ہے جو ایک بار پھر سے انسان بن چکا ہے یعنی کی اس کے شریر کے جو گھنٹ تھے اب اس کے اندر نہیں رہے بلکہ وہ کمپنی اونر کے اندر چلے گئے ہیں اور کمپنی اونر کے جو شریر کے ڈی اے نے کے گھنٹ تھے وہ مارٹین کے اندر آ چکے ہیں اس طرح سے مکھی کا ڈی اے نے مارٹین کے پتا کے شریر کے اندر چلا گیا تھا اسی طرح سے کمپنی اونر کا جو کی انسان کا ڈی اے نے ہوتا ہے وہ مارٹین کے شریر کے اندر آ چکا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ انسان بن چکا ہے لیکن یہاں پر کمپنی اونر کو دکھایا جاتا ہے جو اب ایک کریچر ہے اور اسے اسی جگہ پر اسی چیمبر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر اس ڈاگ کو رکھا گیا تھا جسے سب سے پہلے ٹیلی پورٹ کیا گیا تھا یعنی کہ اب کمپنی اونر کی وہی حالت ہو گئی ہے جو وہ دوسروں کی کرنا چاہتا تھا جسے کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ یعنی کہ جیسے کو تیسا اور اسی کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم 1989 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 5.1 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی